بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے ہفتے دو ہفتے سے پارا چنار میں ہونے والا واقعہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور یہ ایک بہت ہی بڑا ظلم ہوا ہے پاکستان ریاست پاکستان کے شہریوں کے ساتھ اور یہاں تک کہ حکومت ناکام رہی اس چیز کو کنٹرول کرنے میں پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے کے پی کے کی اس کی ناہلی کا بھی یہ ثبوت ہے اور ساتھ ہی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ایک اور افسوسناک خبر جو آج فلسطین کے لیڈر کے حوالے سے ہے ہمیں بہت افسوس ہے فلسطین کے لیڈر کی شہادت کا فلسطین کے لیڈر کی شہادت کو لے کر ہم اپنے پچاس جنازوں کو فراموش تو نہیں کر سکتے کم از کم پاکستان کا ہر شہری اس وقت افسردہ ہے اور سوگ میں ہے اس چیز کا کوئی حال ہونا چاہیے حکومتی صدا پر کچھ کمیٹی بننی چاہیے جو کہ ہر سال ڈیر سال دو سال میں چھے مئنے میں پارا چنار کے خورم ایجنسی میں جو واقعات ہوتے ہیں ان کے صد باپ کے لیے کوئی عمل ہونا چاہیے جس طرح سے جو قبائلی علاقے ہمارے فاتح کے جو خورم ایجنسی کے آشتہ آشتہ وہ جو ہیں ہمارے لیگل فریمبرک میں آتے جا رہے ہیں پاکستان کے حکومت کے انڈر میں تو کم از کم انہوں نے وہاں پر حکومت کی ریٹ قائم ہونی چاہیے پارا چنار کے ثانیے کو لے کر میں کچھ لوگوں سے بلکہ میں ان کو ذمہ دار بھی ٹھہراتا ہوں کہ کچھ شیعہ علماء کرام جو کہ اس حکومت کا حصہ بھی بنے جو کہ اس وقت پریزنٹ کے پی کے کا سی ایم ہے جنہوں نے بھرپور طریقے سے ان کا ساتھ دیا اور جو کہ زمان پارک میں باہر بیٹھ کے جوشن کبیر پڑا کرتے تھے تو وہ آج کہاں ہیں جس حکومت کا آپ نے اتنا صاف دیا آج وہ ناکام رہی ہے پارا چنار کی عوام کو تحفظ فرحام کرنے میں